السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیکھ لیے بہت دیر سے لوگ شادی کر رہے ہیں لڑکے کی بھی شادی میں دیری ہو رہی ہے لڑکی کی شادی میں بھی دیری ہو رہی ہے پندرہ بیس سال پہلے کیا تھا شادی کا رجحان جلدی تھا اب کیا ہو رہا ہے پہلے کیا تھا پہلے اٹھارہ سال میں دیکھنا شروع کرتے اور کر دیتے تھے اب اٹھائیس سال میں سوچنا شروع کرتے ہیں شادی کے لیے بیٹا ہو بیٹی ہو اور عمر جو ہے وہ نکلتی چلی جا رہی ہے آج میں آپ کے سامنے دس چیزیں رکھوں گا اور بھی وجہیں ہو سکتی ہے جو شادی میں دیری کا سبب بن لیں گے کئی وجہات ہیں جو آیت میں نے پڑھی اس میں یہ ہے کہ تم لوگ شادی کرا دو چاہے مرد ہو یا عورت ہو پھر اسی طرح جو تمہارے ماتے ہاتھیں اس کے بھی شادی کرا اگر فقیر ہیں محتاج ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے بینیاز کر دے گا آئیے دیکھتے ہوئے چلیں شادی میں دیری کے رجحانات کیا ہے کیوں شادی لوگ لیٹ کر رہے ہیں پینتیس سال چالیس سال پیتالیس سال کے بعد شادیاں ہو رہی ہیں کیوں ایسا نمبر ایک فلمی دنیا کے اندر جو ہیروین ہے اس کو ہماری کچھ بہنوں نے آئیڈیل اور نمونہ بنا لیا ہے تو ان کی شادیاں آپ دیکھ رہی ہیں چالیس پیتالیس سال پچاس سال میں ہو رہی ہیں اس لیے یہ بھی انہیں حساب سے کر رہے ہیں جو ہیرو ہیں وہ ابھی چالیس سال پیتالیس سال کے بعد کرتے ہیں اور پچاس سال کے بعد بھی نہیں کرتے ہیں کمارے رہنا چاہتے ہیں اس لیے یہ رجحان بڑھتا جا رہا ہے پہ لوگ کمارے ہی رہے اور زندگی گزارے ہیں نمبر دو لوگ ویل سیٹ ہونا چاہتے ہیں عمر بڑھتی چلی جا رہی ہے ویل سیٹ کیا نوکری ملے گی تو چھوکری گھر پہ آئے گی اچھی دکان ہو اچھا مکان ہو یہ رجحانات بڑھتے چلے جا رہے ہیں اس لیے بھی شادی میں دیری ہو رہی ہے نمبر تین لڑکا ابھی بچہ ہی ہے لڑکی ابھی بچی ہی ہے یہ رجحان بڑھتا جا رہا ہے چاہے وہ پینتیس سال یا پیتالیس سال کے ہو جائے ماں باپ یہی کہتے ہیں نمبر چار لڑکوں کے مقابلے میں لڑکیاں پڑھائی لکھائی میں آگے بڑھ رہی ہیں اس لیے آپ دیکھئے گا بورڈ کے امتحانات میں لڑکیاں بازی مار رہی ہیں اور لڑکے لوگ کیا کرتے ہیں وہ کماتے ہیں ماں باپ کا کہاں مانتے ہیں اس لیے ہم پلہ رشتہ نہیں ملنا ہے تعلیم میں ایڈوکیشن میں اس لیے شادی جو ہے وہ بھی لیٹ ہو رہی ہے لڑکیوں کے اندر اب رجحانات پائے جا رہے ہیں پی ایس ڈی کرنے کے ویل سٹ ہونا چاہتے ہیں کچھ کرنا چاہتے ہیں آگے بڑھنا چاہتے ہیں اس لیے شادی میں تیری ہو رہی ہے نمبر پانچ روزگار تو لڑکیوں کو تعلیم کی وجہ سے مل جا رہی ہے ان کو نوکری مل جا رہی ہے لیکن مسئلہ یہ ہرا کہ پھر ماں باپ کی نیت خراب ہو جاتی ہے کہ ماں باپ جو ہے وہ اپنی بیٹیوں کی کمائی کھاتے ہیں جبکہ بیٹی کے لیے کمائی کرنا نہیں ہے وہ گھر کے اندر رہے یہ تو ماں باپ ذمہ دار ہے بھائی ذمہ دار ہے شادی کے بعد شوہر ذمہ دار ہے بیٹا ذمہ دار ہے وہ اور کی دیکھ بال کر رہے لیکن یہ رجحان بڑھتا جا رہا ہے کہ بیٹی کی کمائی کھائے ہوئے اور بولتے ابھی تو وہ چھوٹی ہے تیس سال کی پیتیس سال کی چالیس سال کی ہے قرآن کریم کے اندر آیا الرجال قوامون اور النساء بما فضل اللہ بازہمال آبازی و بما انفق من اموالی سورہ نساء سورہ نمبر چار آیت نمبر چونتیس کہ مرد جو ہے وہ عورتوں پر ذمہ دار ہے نگران ہے دیکھ بال کرنے والا ہے اس کی دو وجہ بیان کی گئی کیونکہ اللہ نے باز کو باز پر فضیلت دی ہے کچھ کو گھر کا کام دیا کچھ کو باہر کا کام دیا ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ مرد لوگ اپنا مال خرچ کرتے ہیں تو یہاں مال کمانا ڈیوٹی پر جانا محنت کرنا یہ مرد کی ذمہ داری ہے لیڈیز کے اوپر لی جا رہی ہے اب بیٹی کو نوکری تو لگ گئی تو نوکری کے حساب سے نوکری والا دامان بھی ملنا چاہیے تو ملنے ہی پا رہا ہے اس لیے بھی ہم پلہ رشتہ نہ ملنے کی وجہ سے مسئلہ گربر ہوتا جا رہا ہے اور کہیں کہیں پر ہم نے دیکھا ہے چور دروازے کھل گئے ہیں نمبر چھے پہلے زمانے میں لوگ 18 سال کی عمر تک شادی کر دینا سوچتے تھے لیکن اب کیا ہو رہا 18 سال کے بعد بھی سوچنا شروع کر رہا ہے سوچتے سوچتے 38 سال 40 سال گزار دیتے ہیں وقت پر شادی نہیں ہو رہی ہے لیکن گاؤں کا ماحول الحمدللہ بھی اچھا ہے وہاں جلدی شادی ہو جا رہی ہے لیکن شہر کا ماحول جو ہے وہ اتنا خراب ہوتا جا رہا ہے کہ یہاں جلدی شادی نہیں ہو رہی ہے اور رجحان بھی کم ہوتا جا رہا ہے نمبر ساتھ 30 سال کے عمر کے بعد رشتہ ملنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ کم عمر کی لڑکیاں لوگ تلاش کرتے ہیں نمبر آٹھ لڑکے کے والدین ماں باگ بھی بڑے نخرے والے ہوتے ہیں بس کھانے پینے کی دعوت کی وجہ سے ہی لڑکی کو تولتے ہیں اب یتیم کے گھر چلے جانا 25 آدمی 50 آدمی لڑکی دیکھنے کے لیے یہ کتنا بڑا ظلم ہے اور کھانے پینے کی دعوت ہوئی تو بس اسی کو دیکھتے رہتے ہیں آج کل یہ بھی ہو رہا ہے کہ آپ ہی بتائیے میں تو نہیں جانتا کہ کوئی اپنے بہت دیندار لے کر آیا کہ نمازی رہے قرآن ہی رہے میں تو نہیں جانتا وہ پیسے والی رہے کمانے والی رہے نوکری والی رہے داندہج والی رہے ویسے لوگ دیکھتے ہیں اسی طرح دامان بھی لوگ دیکھتے ہیں نمازی رہے میں تو نہیں جانتا آج کچھ لڑکیاں بھی چاہتی ہیں کہ وہ ان کو داڑھی والا نہ ملے اور کیسا ہونا چاہیے گاری والا ہونا چاہیے بنگلے والا ہونا چاہیے چاہے نمازی رہے یا نہ رہے شرابی کبابی جواری بیمان کچھ بھی رہے تو یہ رجحان بڑھتا جا رہا ہے اس لیے شادیاں جو ہے وہ لیٹ ہو رہی ہیں آج کل دیکھ لیجئے بہت سارے گھر میں چلے گئے فوٹوز وغیرہ دیکھا اور دعوتیں کھا رہے ہیں اور جلدی سے احتمام نہیں کر رہے ہیں تو اسی طریقے سے نمبر نو شہروں میں عجیب سا ماحول بنتا جا رہا ہے لڑکی کے والدین لڑکے کے اندر وہ تمام خوبیاں دیکھنا چاہتے ہیں جو پچاس سال کے عمر میں ہونا چاہیے نمبر ایک خود کا مکان ہو نمبر دو خود کی گاڑی ہو تنخواہ کم سے کم پچاس زار سے ایک لاکھ ہو خود کا مکان ہو بہت سارے بھائیوں نے فون کیا کہ وہ شادی کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کے ماں باپ بھی تیار نہیں ہے اور لڑکی والے بھی تیار نہیں ہے خود کا مکان ہے کیا مسئلہ بڑھتا جا رہا ہے اس لئے آپ دیکھ لیے گا گرل فرینڈ بوائی فرینڈ چور دروازے کھل رہے ہیں نمبر دس خاندان کے باہر رشتہ ڈھوننا اپنے لڑکے کے لیے خاندان سے باہر رشتہ ڈھونتے ہیں اور لڑکی کے لیے خاندان ہی میں دیکھنا چاہتے ہیں کیونکہ لڑکے کے لیے لڑکی خاندان میں ملے تو خود عورت جو ہے وہ عورت کی دشمن ہے کیا ہو رہا ہے خاندان کی سب بیٹی کو بولتے ہیں اس کی ناک موٹی ہے ناک پتلی ہے یہ لمبی ہے تو یہ ناٹی ہے تو یہ کالی ہے تو یہ موٹی ہے میرا بیٹا کتنا ہیرو ہے اس طرح کئی لوگوں کو دیکھیا اور سب کو ریجٹ کر دیا ایک وجہ یہ بھی ہے رشتہ داری میں شادی نہ کرنے کا کہ لڑائی جھگرا ہو جائے گا بھئی لڑائی جھگرا آپ خود کریں گے تو تو ہوگا ہی نہیں کریں گے تو کیسے ہوگا جبکہ رشتہ داری میں کرنے سے فائدہ یہ ہوتا کہ بھئی دیکھی ہوئی ہے اپنے سامنے ہے پر یاد رکھئے کہ ہنڈرڈ کوئی بھی چیز صحیح نہیں ملتی دینداری کو لازم پکڑی ہے اسی میں کامیابی ہے ہاں ہورین میں پوری خوبی ملے گی اس کے لیے تو مرنا پڑے گا تو ہماری نوجوان نسل جو برباد ہو رہی ہے شادی میں تاخیر ہوتے جا رہی ہے چور دروازے کھل لیں ماں باپ سے میں اپیل کرتا ہوں اللہ کے واسطے ذمہ داروں سے اپیل کرتا ہوں اللہ کے واسطے کہ ہم اور آپ ذرا خیال لکھیں جس طرح اپنے بال بچوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں ان کی جنسی خواہش بھی ایک کھانا پینا ہے اگر وہ پیاس نہیں بجھے گی تو چور دروازے کھلیں گے اور موبائل فون بھی ہے اس نے برباد کر دیا اور وہ ادھر ادھر جا رہے ہیں یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے آمین اور اپنی اولاد کے سلسلے میں شادی کے سلسلے میں فکرمند بنائے آمین و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو اللہ و برکاتو